اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سری ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان ننبر کی لاہور اور ملتان پولیس کی ٹیموں کو اغواز شدہ کم سن بچوں کو ملزمان کے چنگل سے باحفاظت بازیاب کرانے پر شاباش وزیری اللہ پنجاب کا ویین راستہ سان منزل قریب تر لاہور ٹرافک پولیس کی طرف سے موٹر کار کے ڈرائیونگ سکولز کا آغاز کیا گیا ملک و قوم کی خاطر اپنی جانے گربان کرنے والے دھرتی کے عظیم سبوتوں کو آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان ننبر کی اکامات کی روشنی میں خراج عقیدت پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائیف سینٹر میں اسی ہزار دو سو پچاسی ایمجنسی کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار تین سو چرانوے کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ ساٹھ ہزار ایک سو ستائیس کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک آمارین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار ستاسی الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے بارہ سو چالیس مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشن دیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان لنور کی لاہور و ملتان پولیس کی ٹیموں کو غوا شدہ کم سن بچوں کو ملزمان کے چنگل سے باحفاظت بازیاب کرنے پر شاباش دی گئی ڈی اے جی آپریشن لاہور محمد فیصل کامران سی پیو ملتان سادق علی ڈوگر سمیت تمام ٹیموں کو تاریفی لیٹرز اصنات اور عنامات سے بھی نوازا لاہور پولیس کی ٹیم میں تھانہ نشتر کلونی کے علاقے سے نو دن کے باشدہ بچے کو اٹھالیس گھنٹے کے کلیل وقت میں باحفاظت برامت کیا جبکہ ملتان پولیس کی ٹیم میں تھانہ سیتل ماری کے علاقے سے اغواہ ہونے والے اڑائی سال کے محمد حسیب کو جدید ٹکنالوجی کی مدد سے برامت کیا تھا ملک قوم کی خاطر اپنی جانے قربان کرنے والے دھرتی کے عظیم سبوتوں کو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان دنور کے عقامات کی روشنی میں خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری زلامیہ والی پولیس کی آج کے دن شہادت پانے والے عظیم شہدہ کی قبور پر سلامی اور بلندائی درجات کے لیے دعا اس موقع پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان دنور کا کہنا تھا تاکہ شہدہ پولیس ہمارا فخر ہیں جنہوں نے اپنا آج قربان کر کے ہمارا قل محفوظ بنایا وزیریلا پنجاب کا ویژن راستہ سان منزل قریب تر لاہور ٹرافک پولیس کی طرف سے موٹر کار کے ڈرائونگ سکولز کا آغاز آج سے ریجسٹریشن کا سلسلہ جاری آفشار ڈرائونگ سکول کی کامیابی کے بعد لاہور کے دیگر علاقوں کے رہائشی سٹوڈنٹس اور کام کرنے والے ملازمین سرکاری نیجی سیکٹرز کی ورپور اسرار پر سٹی ٹرافک پولیس لاہور کی طرف سے موٹر کار کے نئے ڈرائونگ سکولز کا آغاز کیا گیا ہے مہکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق لاہور کا مجموعی ائر کالٹی انڈیکس کیا رہا دیکھئے اس ریپورٹ میں مہکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کالٹی انڈیکس 156 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کالٹی انڈیکس 130 پنجاب یونیورسٹی 134 اور سیف سٹی سٹیز اتھارٹی میں 128 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا سبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤں کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے واہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگی زاغ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب بلکر اپنے ماہول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماہول محفوظ لاہور نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب سیف سریز اتھارٹی اور پنجاب پولیس سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سری ٹی وی موسیقی